اسلام علیکم گائز جو یوٹیوبنگ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں جن کے 1000 سبسکرائبر پورے نہیں ہوئے وہ لوگ اس ایکسپیرینس کو جانتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 1000 سبسکرائبر پورا کرنا سٹارٹ میں آپ کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ تگو دو کر رہے ہوتے ہو کہ آپ کے سبسکرائبر پورے ہو جائیں آپ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں اپنی فیملی سے کہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے آپ شیئر کرتے ہیں کہ کائنلی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں میرا بھی یہ جو جنرلی سٹارٹ ہوا تھا اس کو تقریباً 9 ماہ ہو چکے ہیں یعنی سپٹیمبر 2020 میں میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا تھا اور اس میں فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اپلوڈ کرنے کے بعد وہی انسیکیورٹیز وہی ساری باتیں ہیں جو نارملی جب آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں سپیشلی یوٹیوبنگ میں کے سبسکرائبر کیسے آئیں گے لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے آل ریڈی بہت سارے لوگوں نے سیم اس طرح کا کانٹینٹ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہوگا تو کس طریقے سے آپ دوسروں کو امپریس کر پائیں گے ایک ہٹ کے کوئی چیز پریزنٹ کر پائیں گے تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی تھیں لیکن اپنا یہ ایکسپیرنس میں ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو آنے والے وقت میں یوٹیوب چینل بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یوٹیوبنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو بھی ایک چینل بنانا چاہیے تو ان کو کس طرح کی چیزوں سے گزرنا پڑے گا کس طرح کی ایکسپیرنسز ان کو ہوں گے تو یہ آج کا ویڈیو خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے ہے انہی دوستوں کے لیے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سپورٹ کیا میرے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیو کو پسند کیا کنٹینٹ کو پسند کیا اپنا ایک رسپونس دیا اور بلیو می وہ سارے لوگ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں میرے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں میں ان کو اپنے ایک چینل کی فیملی سمجھتا ہوں اور آنے والے وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے میں اس سے بہتر سے بہتر جو ہے وہ کانٹینٹ لے کے آتا رہوں گا سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے ہی میری چینل کو پسند کرتے رہیں اپنا فیڈبیک دیتے رہیں اور ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرا جو چینل ہے لیٹس ٹرائی ایپل اس کو جو تقریباً نائنٹی پرسنٹ کے قریب جو ہیں وہ لوگ انسبسکرائب کر کے دیکھتے ہیں یعنی کہ چینل کو سبسکرائب کیے بینا دیکھتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کالٹی کانٹینٹ ملتا رہے آپ کو تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس سے ڈیفنیٹلی آپ کو اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی اور اس میں مجھے بھی ایک فیڈبیک ملے گا آپ لوگوں کی طرف سے ایک اپریسیشن کا فیڈبیک ملے گا کہ آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں مجھے دیکھ کے اچھا لگے گا سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے وہ دوست جو پاکستان سے ہیں میرے وہ دوست میرے بھائی جو انڈیا سے ہیں بھارت سے ہیں جو میرے چینل کو بہت مجورٹی میں دیکھتے ہیں کیونکہ میری چینل کی جو مین آڈینس ہے وہ انڈیا سے ہی ہے سو آپ لوگوں سے اپیل ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اس کا بینیفٹ ہو اور الٹی میٹلی مجھے بھی اس کا پراپر بینیفٹ ملے سو اب میں آپ لوگوں سے وہ امپورٹن باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو نئی ہیوٹیوبرز کیلئے بہت ضروری ہیں تو یہاں پہ گائز ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یوٹیوبنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک پراپر تھیم ہونا چاہیے ایک پراپر نیش ہونا چاہیے ایک ٹاپک ہونا چاہیے کہ آپ کس بارے میں کس چیز کے بارے میں یوٹیوبنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کی کوئی پراپر تھیم نہیں ہے کوئی ایسی مین پوائنٹ نہیں ہے تو آپ بہت جلدی فیڈ اپ ہو جائیں گے اور یقین کریں شروع کی جو سٹرگل ہوتی ہے وہ آپ کو تھکا دیتی ہے آپ کا ویڈیو بنانے کو دل نہیں کرتا آپ کو جب ریسوانس اچھا نہیں ملتا آپ ڈس آرٹ ہو جاتے ہیں آپ کو ویوز نہیں ملتے سبسکرائبر نہیں آتے آپ کو ایسی او کے بارے میں نہیں پتا ہوتا آپ کو ویڈیو کو اچھے سے ایڈٹ کرنے کے بارے میں نہیں پتا ہوتا آپ کو ریکارڈنگ میں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں تو یہ ساری پرابلمز میں نے بھی فیس کی ہیں مجھے شروع میں ایڈیٹنگ نہیں آتی تو میں نے تقریباً دو ہفتے لگا کے آن لائن یوٹیو پہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ سیکھی ہے اور یہاں پہ میں بہت زیادہ شکر گزاروں سر عمران کا جی ایف ایکس منٹور جن کا چینل ہے ان کا ٹوٹوریل دیکھ کے میں نے اڈوبی پریمیم کی ساری کلاسز ان کی میں نے دیکھی ہیں اور وہاں سے میں نے پروپر ایڈیٹنگ سٹارٹ کی سو ایڈیٹنگ کے بعد بھی جب ویڈیو کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ایسے بہت زیادہ مراحل ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ نے یوٹیو پہ ویڈیو کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے اب اس کے بارے میں میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اچھے سے آنا چاہیے ہیں یعنی کہ اس کی ٹیگز کیسے بنانے ہیں آپ نے اس کا ٹائٹل کیسے بنانا ہے تھم نیل آپ کا کیسے اٹریکٹیو ہو کیونکہ تھم نیل آپ کی بیسیکلی وہ مین چیز ہوتی ہے جس کو فرس ٹائم دیکھ کے کوئی بھی ویور اس کو کلک کرتا ہے تو آپ کا تھم نیل اٹریکٹیو ہونا چاہیے آپ کی سرچ انجن اپٹیمائزیشن اتنی سٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے یا آپ کی جو ویڈیو ہے وہ سرچ کرنے کے بعد رینک میں آئے تو تب ہی آپ یوٹیوب پہ کامیاب ہو پائیں گے تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو ان کے بارے میں مکمل طور پہ پراپر نالج ہونا چاہیے آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑے گا ایسے نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف نو ویئر بس ایسی رات کو اٹھیں گے آپ کے ذہن میں بات ہے کہ میں آج کوکنگ کے چینل سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنا لیتا ہوں یا بنا لیتی ہوں یا میں کوئی ویلوگ بنا لیتا ہوں یا میں کپڑوں کے بارے میں کوئی چینل بنا لیتا ہوں تو ایسے بالکل بھی نہیں آپ سٹارٹ کر سکتے اس کے پیچھے پراپر آپ کا ایک ویڈیو ہونا چاہیے بلیو می یہ بات آپ اس کو لائٹ نہ لیں جب تک آپ کا مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی ویڈیو نہیں ہے یعنی جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا ویڈیو ہے میں اس چیز کے بارے میں کام کرنا چاہتا ہوں اور اسی کی اوپر میری ایکسپرٹی ہے اور میرا پیشن بھی یہ ہے اور آپ کے پیشن کے ساتھ آپ کے اس پیشن سے دوسروں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو بلیو می یہ کامبو جو بنتا ہے یہ بہت کمال کا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کرتے تھکتے نہیں ہیں شروع میں آپ کو ڈسپوائنٹمنٹس ملتی ہیں آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں لوگ ڈسکرج کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز پر اچھا ریسپونس نہیں آتا واش ٹائم نہیں اچھا آتا ویوز اچھے نہیں آتے اور آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں آتی تو آپ کو سیکھنا پڑتی ہیں آپ جب اس ڈسپوائنٹمنٹ والے مراحل سے گزرتے ہیں اس مایوسی کی جو سٹیٹ کو گزار کہ جب آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں اور لٹلی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں اگر آپ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو آگے بہت اچھے مراحل دیکھنے کو ملتے ہیں بہت اچھا ریسپونس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اب ہر یوٹیوبر کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ویری کر سکتا ہے یعنی اگر مجھے نو ماہ لگے ہیں اپنے ون تھاؤزن سبسکرائبر پونہ ہونے تک تو آپ کو می بھی ایک سال لگ سکتا ہے یا می بھی آپ کو دو مہینوں میں ون تھاؤزن پلس سبسکرائبر مل سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے چینل کس ٹاپک پہ ہے کس نیش پہ ہے اور آپ کس طریقے سے اپنی آرڈینس کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کا کنٹینٹ کیسا ہے آپ کا پریزنٹیشن سٹائل کیسا ہے یعنی آپ کس طریقے سے ویڈیو کو بناتے ہیں اگر وہ لوگوں کے دلوں کو مہ لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہیں اگر نہیں ایسا ہے تو پھر آپ کو ایمپروو کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ڈیویلپ نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں سپیشلی آپ جس نیش پہ جس تھیم پہ آپ کام کر رہے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ اپنے اچھے والے جو یوٹیوب چینل ہیں آپ ان کو وزٹ کریں ان کی ویڈیوز کو دیکھیں ان کا ایڈیٹنگ سٹائل دیکھیں ان کا بات کرنے کا انداز دیکھیں ویڈیو کو پریزنٹ کرنے کا انداز دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کو پتا چلے گا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ باز یہ بھی ہے کہ آپ کو یوٹیوب کی گائیڈ لائنز اس کے رولز اور ریگولیشن کے بارے میں مکمل ناؤہ ہونی چاہیں گے اب یوٹیوبنگ سے ریلیٹڈ یہ ساری گائیڈ لائن یہ سارا نالیج تمام رولز اور ریگولیشن کے بارے میں آپ کو بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو کہ آپ کو یوٹیوب پہ آویلیبل ہیں وہ آپ کو فری ویڈیوز میں فری ٹیٹوریلز میں آپ کو وہ ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں جس میں سپیشلی میں کچھ چینلز کا نام لوں گا جس میں ٹیکنیکل تنویر اسگر بھائی ہیں ان کا ایک چینل ہے ارننگ ویڈ لرننگ کے نام سے ایک چینل ہے اس کے علاوہ انڈیا سے ایک چینل ہے ٹیکنیکل یوگی اور اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستان میں ایک اور چینل ہے تیمور پردیسی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بہت پہلے سے یوٹیوبنگ کر رہے ہیں اور ان کا پروپر ایک نام ہے اور یہ واقعی میں ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کو وہ تمام چیزیں بتاتے ہیں جو کہ آپ کو یوٹیوبنگ میں کام دیتی ہیں یعنی یوٹیوب میں آنے سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کا کنٹنٹ بنا سکتے ہیں کس طرح کا نہیں بنا سکتے ہیں کپی رائٹ کنٹنٹ کیا ہوتا ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز کیا ہیں اور بلیو می جب یہ ساری انفو لے کے جب آپ یوٹیوب پہ آئیں گے یوٹیوبنگ سٹارٹ کریں گے اپنا چینل بنائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور وہ بہت ساری چیزیں جو بار بار یوٹیوبنگ سے ریلیٹر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں آپ وہ آل ریڈی کر رہے ہوں گے اور آپ کو اس کا فیڈبیک بھی بہت اچھا ملے گا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب میں نے یوٹیوبنگ سٹارٹ کی اور ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی ٹائٹل، ٹائگز اور تھم نیل کے بارے میں سیکھا اور یہ ساری باتیں جو کہ بہت سارے جو چینل ہیں جو یوٹیوبنگ سے ریلیٹر آپ کو گیان دیتے ہیں یوٹیوبنگ سے ریلیٹر آپ کو سارا انسٹرکشن دیتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں اس طرح سے بنائیں ٹائٹل ایسا ہونا چاہیے ٹائگز ایسے ہونے چاہیے ڈسکرپشن میں یہ ہو ایسا نہ کریں یہ کاپی نہ کریں اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کرنا شروع کی تو تقریباً مور دن ایٹی پرسنٹ چیزیں میں آلڈی ان کو فالو کر رہا تھا تو یہ میری لیے ایک بڑی ہی اچیومنٹ کی بات تھی کہ جب میں وہ کام پہلے سے ہی کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ مجھے اس کا اچھا فیڈبیک ملنے والا تھا یعنی کہ وہ جو بتا رہے تھے میں آلڈی وہ کر چکا ہوتا تھا کیونکہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے تقریباً ایک سال تک میں ایسے ہی سرچ کرتا رہا پلاننگ کرتا رہا چھو میں یوٹیوب چینل بناوں گا بیٹھ کے یوٹیوبنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنی ان کی گائل لائنز جو بھی اس طرح کی چیزیں تھیں میں نے ان کو سنا تو وہ ساری چیزیں پھر جب میں نے سٹارٹ کی تو پھر میرے کام آئیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ یوٹیوب پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں یا کچھ چینل اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے پروپر ٹیکنیکل نالج جو کہ پروپر انفرمیشن ہو ہر لحاظ سے وہ آپ کو ہونی چاہیے اس کے بعد جب آپ یہ سارا کام کریں گے تو آپ کو کام کرنے کا مزہ بھی آئے گا موٹیویشن بھی ملے گی آپ کا جو پیشن ہے اس کو پریزنٹ کرنے کا جو ایک اچھا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جب آپ چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت سارے اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں کہ آپ 1000 سبسکرائبر جو ہیں وہ پرچیز کر لیں یا جی آپ 4000 گھنٹے جو واش ٹائم ہے وہ آپ اس کو پرچیز کر لیں تو میں آپ کو یہاں پہ بالکل ایک اچھی سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ آپ کے چینل کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے اس کی جو ایک ٹیکنیکلی جو اس کا نقصان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ایسے سبسکرائبر پرچیز کرتے ہیں تو وہ سبسکرائبر آپ کی ویڈیوز کو واش تو کرتے نہیں ہیں تو اس کا آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ملتا اور یوٹیوب بعد میں ان سبسکرائبر کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے تو ایسے جو ڈیڈ سبسکرائبر ہوتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اس کے علاوہ وہ سبسکرائبر جو آپ کو کسی قسم کا واش ٹائم نہیں دے رہے فار ایکزمپل آپ کا جو نیش ہے آپ کا جو تھیم ہے وہ ٹیک چینل ہے جیسے میرا ایپل ریڈیو ٹیک چینل ہے اور میرے میں ایسے لوگوں سے فرض کریں کہ میں سبسکرائب کروا ہوں چینل جن کو ٹیک سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سو وہ لوگ پھر میرے ڈیڈ سبسکرائبر ہوں گے یا پھر اگر وہ کبھی کبھار آؤٹ آف کرٹسی وہ میری ویڈیوز پر کلک کر بھی دیں گے تو اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد ویڈیو دیکھیں گے نہیں تو جس کی وجہ سے میری ویڈیو کی جو ریٹنگ ہے اس کی جو رینکنگ ہے وہ اور کم ہو جائے گی سو میک شور کہ آپ کا جو جتنے بھی سبسکرائبر ہیں وہ آرگینک ہوں اور اگر آپ کسی کو پش بھی کرتے ہیں کسی کو فورس کرتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں کہ یا آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تو دیکھیں کہ اس کا انٹرسٹ اس میں ہے کے نہیں ہے اگر اس کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو مجبور نہ کریں کیونکہ وہ الٹی میٹلی پھر آپ کے چینل کے نقصان دے ہو سکتا ہے سو گائز آرگینک ویے میں جتنا بھی ڈیٹا یا جتنے بھی سبسکرائبر جتنے بھی وچ آر یا جو بھی چیزیں آپ کو ملیں گی اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو سٹرگل نہیں کرنا پڑے گی and the most important thing کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ کے کنٹینٹ پہ ہونا چاہے یعنی کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں ہی نہیں بڑھ رہے ہیں میرا ویوز آرہے ہی نہیں آرہے آپ نے اپنے کنٹینٹ کو فوکس کرنا ہے کنٹینٹ اچھا ہوگا تو دیفنیٹلی لوگ ویڈیو پہ کلک کریں گے ویڈیو پہ کلک کر کے اس کو ویڈیو کو دیکھیں گے ایوریج ووچ ٹائم اگر آپ کا اچھا ہوگا تو دیفنیٹلی پھر یوٹیوب بھی اس کو ریکمنٹ کرے گا یوٹیوب کا الگوریتم جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز کو آگے پر موٹ کرے گا لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے اور دیفنیٹلی جب ویوز آئیں گے تو ان میں سے کافی زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ سبسکرائبر بھی ہوں گے کسی ماں پروش نے کہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے نہیں کابل ہونے کے لیے پڑو سکسس کی پیچھا مت بھاگو ایکسیلنس ایکسیلنس کا پیچھا کرو سکسس جھک مارکہ تمہارے پیچھا آئے گی سو گائی یہ ایک اوورال ویڈیو تھا جس میں میں نے اپنا ایک چھوٹا سا جننی آپ لوگوں سے شیئر کیا اور بہت ساری چیزیں جو میرے مائنڈ میں تھیں کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ لوگ سپیشلی جو کہ یوٹیوبنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے اپنا ایکسیلنس شیئر کروں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں کوئی کنفیون ہے کوئی بھی کوئسٹن ہے تو آپ بلا تکلف مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں میں اس کا ریپلائی ضرور کروں گا اور میری پوری کوشش ہے کہ میں آگے بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز بناتا رہوں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس